صدر پاکستان اس وقت کے جنرل محمد عیوب خان کی آواز پر اس وقت پوری قوم کے ساتھ مسلح افواز نے بھی لبیک کہا اور دشمن کو ہر محاذ پر متوڑ جواب دیا انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں رانی اور شیرنی توپوں نے دو وہ ناکوں چنے چبھائے کہ جو ان کی آنے والے نسلیں بھی یاد رکھیں گی مزید قواتین و اجرات اگر آپ سیلٹ کے دائے جانب سے دیکھیں تو سامنے سے سامنے سے گزرتے ہوئے 26 فیلڈ ایجمنٹ آرٹیلری اور اس کے جانباز آفیسر اور سردار صاحبان اور 1965 کی پاک پہارے جنگ اور 2009 سے 2010 تک آپریشن رہے راست میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا 26 فیلڈ جو کہ 1965 کی جنگ کے دوران بیٹل ایکس نویین کا حصہ تھی نے دشمن کے علاقے کھیم کرن میں انتہائی موثر فائر سپورٹ مہیا کی جس کا کھیم کرن کی فتح میں عام کردار ہے آج کے اس مظاہری میں 26 فیلڈ کی چار 122 ایم ایم ہوتزر توپیں حصہ لے رہی ہیں جس کے خیادت کیپٹن ساقب کر رہے ہیں 122 ایم ایم ہوتزر فیلڈ گنز دشمن کو 12 کلومیٹر کی دوری سے نشانہ بنا سکتی ہیں اور چار مختلف قسم کے ایمونیشن کی مدد سے دشمن کو حراسان پسپا اور ان کا خاتمہ بھی کریں اس توپ کے گولے کا وزن 22 کلو گرام ہے جو کہ دو سو گزب کے اندر ہر قسم کے حدف کو تباہ و برباد کر سکتا ہے آج اللہ کے فضل و کرم سے ہر پاکستان آٹلری یدید توپوں سے لے سہد دشمن کے علاقے میں امرسر، ایروسپور، گرداسپور، اشیارپور اور جلندر جیسے شہروں کو بہ آسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے حضرین اکرام، اب 26 فیلڈ ریجمنٹ کے جوان اپنی توپوں کو پوزیشن میں لگا چکے ہیں تاکہ اگلی دفاعی لائن میں موجود اپنی سپاہ کی فائری امداد کی جا سکے اور وہ دشمن کے جو کہ وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے اس کو محصر نشانہ بنا کر اس کی پیش قدمی کو روکا جا سکے اب کہہ پرنساقیب اپنے جوانوں کو دشمن کے حدف سے آگاہ کریں گے 4, 6, 9, 1 گولف رومیو 3, 4, 6, 5, 7, 9 ایریا درختوں کا جن جس میں دشمن 15 سے 20 کی تعداد میں باری ہتھیار کے ساتھ موجود ہے تاسک جس میں دشمن کو نشانہ بنا کر تباہ کریں wait for fire orders کیپٹن ساگب اپنی گھنز کو ایکشن میں لانے کا حکم دیں گے باتہ پاہ مہموڈ باتہ ہ مہموڈ باتہ ہ آفا 2 شور کے ساتھ ری ٹلی گولف راب میں کرنے ٹلی 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 9 1 راوڈ بچی فار امی پلچون امی پلچون امی پلچون مورگ بچی سیرا سیرا چوانی است چوانی شکری بچی مورگ چوانی شکری موسیقی 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 ملت کو کر دیا سر پراز مرحبا یہ حوصلہ یہ عظم یہ اجاز مرحبا خواتین و حضرات ہواباز ہواوں کو چیٹتے ہوئے سٹیڈیم کی طرف بڑھ رہے ہیں حاضرین کرام دل تھام کے بیٹھئے اور اپنی نگاہیں بلند رکھئے کیونکہ اب آپ کے سامنے ایوییشن فلائے باس کا مظاہرہ کیا جائے گا جس میں آج کی تقریب میں مشاہ کوبرا گنچپ ہیلیکاپٹر اور ایلویٹ اس کے ساتھ ساتھ ایف سکسٹین تیارے آپ کے سامنے شاندار فضائی مظاہرہ پیش کریں گے آپ سے گزارشیں گے انہیں بھرپور تار ڈیچ کی جگہ موضیر حضرات اپنی نگاہیں سٹیج کے بائیں سامت ہواوں میں گاڑی رکھئے کیونکہ تین مشاہ آنے والے ہیں اکابی روچ اپیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں سٹیج کے بائیں